بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ٹیسٹ کی ڈسکشن میں لینڈ اینڈ بیلڈنگ پلانٹ کی ڈسکشن کو کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایکویپمنٹ اینڈ فرنیچر سے ریلی میکم ایکویپمنٹ کے بات کریں تو یہاں براب لوگوں کو نظر آیا تھا کہ ایک ایکویپمنٹ جو ہم لوگوں ایکسچینج آف ایسٹ کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی اس میں اور وہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ڈیفیکٹ ہو سکتی تھی مطلب چانسیز تھے کہ آپ اس میں ایرر کر سکتے ہیں تو ایسی سیٹویشن میں آپ ایکویپمنٹ کو ایک لمحے کے لیے سکیپ کر سکتے تھے اور آپ لوگ موگ کر جاتے پلانٹ کی طرف کیونکہ وہ ایزیلی سوگل ہو سکتا تھا آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو ایسا کوئی بھی ڈیفیکل پوائنٹ جو آپ لوگوں کو لگے گے زیادہ ٹائم لے جائے گا اس کو اتنی جلدی اکاؤنٹ فار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ پلانٹ کی طرف لاسٹ والا جو ہمارے پاس ہے فرنیچر آپ فرنیچر کی طرف موگ کر سکتے تھے تو اگر یہاں پر دیکھیں تو فرنیچر کے لیے سمپلی اس نے بتایا اپننگ بیلنس پائی فیفری کا ایک ایمیلیٹی اپریسیشن ایٹی فائی تھاوزن کی سوی لین میتھر یوز کر رہا ہوں اور یوزفل لائیف کنسیڈر کرنی ہے ہم لوگوں نے فائی ویئرز اب یہاں پر اگر وہ اڈیشنل انفرمیشن میں دیکھیں تو فرنیچر سے ریلیونٹ صرف ایک ہی پوائنٹ تھا جو کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ فرنیچر کاسٹنگ روپیز ایٹی تھاؤزنڈ وید ایک ایمیلیٹی ڈیپریسیشن آف روپیز آن ڈو تھاؤزنڈ وز ڈسٹوائیڈ ان فائر ان ہار تو بھی سکراب آن ڈو تھاؤزنڈ سکسین فرنیچر ہارڈ بین پرچیز آن پرس جینوری ڈو تھاؤزنڈ پورٹین یہ ٹوٹل ایک ایمیلیٹی ڈیپریسیشن کے لیے لیکن ایس ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اب ہم نے کیا کرنا تھا ہم اپنی جورنل اینٹریز میں آتے سب سے پہلا کام یہاں پر ہم لوگ ریکارڈ کر دیتے پرنیچر اب دیکھیں میں ایسیڈ وائز چل رہا تھا تو میرے سلوشن میں ایسیڈ کوئی ڈیفرنس بغیرہ کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تھا ہم لوگ یہاں پر آ کے پرنیچر لکھتے ہیں پرنیچر پرنیچر کی پہلی جورنل اینٹری کب ریکارڈ کریں ہم لوگ فرسٹ جولائی ٹو تھاؤزینٹ سکسین جس دن ایسیڈ کو آپ لوگ ڈسٹروائ کر رہے ہو پر جولائی ٹو تھاؤزین سکسین ایسیڈ جو ڈسٹروائ ہونے جا رہا ہے اس کی کوس کتنی ہے ایٹی تھاؤزین اس کی اکیامولیٹی ڈیپریسییشن نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس آ رہی ہے اوپننگ ایک ایمولیٹی ڈیپریسییشن تو اس میں اس سکس مانس کا ڈیپریسیشن ایکسپینس بھی شامل ہونا ہے اوکی وہ ہماری ایمولیٹی ڈیپریسیشن کا پارٹ بھی بننا ہے اب جب جورنل اینٹری میں آپ لوگ گئے تو آپ لوگ سب سے پہلی چیز یہاں پہ کیا لکھتے ہو ایک ایمولیٹیڈ ڈیپریسییشن اکاؤنٹ اچھا اس کے بعد آپ کیا لکھتے ہو بینک مطلب یہ سیمپل ڈسپوز آل ہے ہمارے پاس کیا میں نے اسے سیل پروسیرز کتنی لی آپ کو ایسی ڈیسٹرائی ہو گیا ہے کیا آپ کو بینک میں کوئی پیسے ملیں گے تو بینک کو یا کیش کو ڈیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈائٹر اب آپ نے یہ والی لائن خالی چھوڑ دینی ہے بیلنسنگ ویلیو لاؤس وغیرہ کا آپ کو پتا چل سکے اور ڈیسٹرائیڈ کیس میں موسیلی لاؤس ہی ہوتا ہے کہ جب ایسی ڈسٹرائی ہو گیا ہے آپ کی بکس میں تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو موجود ہوگی لیکن کیا آپ کو اس کی اگینس کوئی سیل پروسیرز ملی تو کیا آپ کو لاؤس نہیں ہو گیا اور لاؤس ہو گیا تو پھر بیلنسنگ ویلیو کونسی سائٹ پر آئے گی یہاں پر ڈیابیٹ سائٹ پر تو کریڈٹ سائٹ پر سمپلی ہم لوگوں نے جا کے ریکارڈ کرنا ہے فرنیچر فرنیچر اکاؤنٹ کریڈٹ کتنی اماؤنٹ سے ہوگا کونسٹ آف ایسٹ اور یہ کوئیسٹن میں ہمیں گی بن ہے ایٹی تھا بات کلیر ہو گئی کسی کو ڈاؤٹ اچھا پھر اب اس کی اکیمولیٹیڈ اپریسیشن کی بات کریں تو بچے اس کی اوپننگ اکیمولیٹیڈ اپریسیشن گی بن تھی am i right for the year depreciation expense ابھی آپ نے اس میں شامل کرنا تھا اور for the year اس ایسٹ کے اوپر جو ایسٹ ڈسپوز ہونے جا رہا ہے اس کا for the year depreciation expense ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ایٹی تھاوزنڈ ڈیوائزڈ بائی پائل ملٹی بلائیڈ بائی سکس بائیٹ بائل کتنی اماؤنٹ ایٹھاوزنڈ ایٹھاوزنڈ تو یہ دیکھو آپ اس کو یہاں پر آکے لکھ سکتے تھے کہ تھرٹی ٹو تھاوزنڈ پلس ایٹھاوزنڈ سمپلی بس ہی طرح کردو اس کو آئیڈیا ہو جانے کہ for the year depreciation expense اس نے شامل کیا تو total accumulated depreciation کتنی ہو گئی ہمارے پاس پورٹی تھاوزنڈ اب آپ کا ایسٹ جس دن ڈسٹروائے ہوا اس دن اس کی ڈیو ڈیوی کیا تھی پورٹی تھاوزنڈ ہی اس کی ڈیو ڈیوی تھی کیا آپ کو کسی قسم کی کچھ سیل پر روشیڈز ملی تو یہ پورٹی تھاوزنڈ آپ کا لوس ہو گیا آل رائٹ اور یہاں پہ کیا لکھو گے یہ بیسیکلی اب ہم نے سیل تو نہیں کیا نا یہ ڈسٹروائے ہوا ہے بیسیکلی اوکے ڈسپوزل ڈسپوزل بھی لکھ سکتے ہو ڈسپوزل آف فرنیچر ڈسپوزل آف فرنیچر ڈسپوزل آف فرنیچر جی اس انٹری میں کسی بھی سٹوڈنٹ کو کوئی شور اچھا آپ لوگ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ اس کے ایکسٹریکٹس بھی بنا رہے تھے تو جب آپ لوگ ایکسٹریکٹس کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کیا چیز ابھی مل گئی جو آپ لوگ فوراں سے لکھ سکتے ہو شاہباش ایکسپینسیز میں جا کر آپ لوگ یہاں پہ لکھ لوگے لوس آنٹ ڈسپوزل آف فرنیچر اور یہ کتنی اماؤنٹ ہمارے پاس آئے گی 40,000 یہ بات کلیر سب بچوں کو کسی کو کوئی ڈاؤٹ چلے نیکسٹ چلیں نیکسٹ اگر آپ لوگ دیکھیں تو کیا میں فرنیچر کی کوس یہاں پہ لکھ نہیں سکتا کتنی اوپننگ کتنا تھا یہ دیکھیں اوپننگ کتنا تھا 550 اس میں سے 80 کا ڈسپوزلو ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ لوگوں کے پاس اس کا بیلنس کیری ڈاؤن کتنا آ جائے گا 470 یہاں پہ آکے لکھ دو 470,000 اچھا کیا اس کے لئے الگ سے لیجر بنانے کی ضرورت ہے تو لیجر نہیں بنہا رہے تو ورکنگ گر اپنس تو نہیں دوں گا لیکن کتنا اچھا ہو کہ اگر میں یہاں پر اسے بتا دوں کہ بھئی 550,000 less 80,000 is equal to 470,000 بات کلیر ہوگی سب بچوں کو کسی کو ڈاؤٹ اچھا اب میں نے کس چیز کی calculation کرنی ہے accumulated appreciation working 8 آئے گی accumulated appreciation اچھا دیکھیں لیجر کی فارم میں چلے جائیں تو best way ہے مطبع chances of error minimum ہوتے ہیں لیکن جیسے یہ اپنے ادھر maturity پال ہو تو بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لیجر کی فارم میں رہیں آپ simply plus minus کر سکتے ہیں جیسے اس کے لئے plus minus کیسے کیا جاتا ہے opening accumulated appreciation plus depreciation expense for the period less accumulated depreciation of disposal is equal to balance carry down ओके तो आप इस तरह की working भी उसे show कर सकते हैं अभी के लिए आप लोग लेजर की फार्म में भी रहे है अब 85,000 जो disposal किया उसकी accumulated depreciation शाबज 40,000 ये बात क्लियर है सब बचों को 32 पहले थी 8,000 फार्द ये तो total 40,000 अब देखना है depreciation expense फार्द पीरियर अच्छा इसके लिए ये वर्किंग आ गई इसकी ये देखो ये इस तरह से भी आप रेफरेंस दे सकते हो जैसे अभी मैंने किया बैलेंस देखा खुरो मैथड है तो ओपनिंग कोस्ट और WDV है WDV मैथड तो ओपनिंग WDV और बागी सारा मैथड बिल्कु सेम सेम तो आपके पास ओपनिंग कोस्ट कितनी 550,000 लेस करेंगे disposal during the period remaining value आजाएगी क्या किसी किसम की residual value है divided by useful life is equal to यह बात सम्मेजागी सारा बच्चों को पलस अब इसमे 8,000 80,000 divided by 5 multiplied by 6 by 12 value आएगी इसमे और total depreciation हमारे पास बन जाएगी 1 or 2,000 am I right यह 1 or 2,000 यहाँ पर आ गया यहाँ से आप के पास आजाएगा balance carried down and the balance carried down is 147,000 कि आप सब बच्चों को यह बात समझा गई जाके लिखेंगे हम यहाँ 147,000 कहां से पता चला हमें working 8 से हमें यह पता चला 470 less 147,000 is equal to 323 323 और साथ में हम लोग ने इसके यहाँ पे depreciation expense record करना है इसका पता भी working gate से चला कितने depreciation expense 10 2000 था और इसकी journal entry record करनी है क्या आएगी 31 December 2016 depreciation expense account debit and accumulated depreciation account credit by rupees 102 000 कहां से पता चला working एर से अच्छा यह working का रेफरेंस देना कभी ना भूल ना जब आप लोग इतनी सारी working कर रहे हो ना तो उसे रास्ता दिखाओ कि भाई यह वाली वाली यहां से आई कहां से चलता है और narration लिखेंगे depreciation expense charge on furniture क्या फरनीजर की स्टोरी खतम नहीं हो गई अच्छा अब अगर आप लोग देखो कि अगर आप लोग पहले स्टार्ट कर ले थे अपने equipment को तो आप उसी में स्टक हो जाते इवन कि furniture ज्यादा easy था आपको सारा time equipment ले जाता और furniture को आप time भी ना दे पाते इवन कि इसके तीन से चार नमबर लेना ज्यादा easy था अब चाहे आप लोग लोग अपने question को यहाँ पे skip कर भी देते कि आपके पास time खतम हो गया था लेकिन आप फिर भी 70% तक marks गेन कर चुके थे तो आपको और क्या चाहिए था एक इतने मुश्किल question में से अगर आपको 70% तक marks गेन कर लो क्या ऐसा नहीं है कैश में कोई आप ऐसी चीज़ है जो मुश्किल होती लेकिन सिर्फ आपने एक system के मताबक चलना है next देखें आपके पास कौन सा acid रह गया equipment यहाँ पर आएंगे हमारे पास equipment 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 पे अगर और करें तो opening cost given opening accumulated depreciation given straight line method ही है over the period of 10 years अच्छे इस test के बाद एक student ने मुझसे पुछा था तो भी हमारे पास remaining useful life क्या होगे क्या कोई question find करने के जरूरत ही नहीं थी कोई ऐसा point था जिस पे मैंने remaining useful life देखनी हो मैं कोई change in accounting estimate कर रहा हूं क्या मैं acid को revalue कर रहा हूं बज़ ये दो ही चीज़े होती है जहां पर remaining useful life चाहिए और ये दोनों गाम नहीं हो रहे तो मुझे remaining से तो कोई गर्स ही नहीं था ओके अच्छा अब equipment को अगर आप लोग और से देखें तो यहां पर इसका point है हमारे पास point three a piece of equipment which was purchased on two thousand मैं कुछ से यह में हूँ two thousand sixteen four rupees two hundred thousand was exchanged for new piece of equipment on object transaction कि इस दिन मैं record करूंगा 30th June 2016 the new equipment had a fair value of rupees while a trade-in value of old equipment was agreed at rupees the balance has still not been paired as on thirty-fourth December two thousand जहां पर बड़ा एक तो निफूजिं पॉएंट एक तो निफूजिं पॉएंट था यह वाला लेकि मैटा यहां पर यह थोड़ी कहा गया था कि paid by कौन यह तो नहीं कहा गया था ना maybe हो सकता है कि paid by my customer जिस से मैं exchange transaction कर रहा हूं उसने pay करना हूं मैंने receive करना हूं मैंने यह तो नहीं लिखा था कि paid by me या paid by जो business entity है यह तो नहीं लिखा था आपके मैंड में जैसी है न पेर तो आपके मैंड में जैसी है न पेर तो आपके मैंड में हमने pay करना है बना वहीं पर आपका question गलत है था आप लोग यह देखो कि आपके पास एक asset new asset जिसकी market में बर्थ fair value 170 है exchange transaction है कि आपके मैंड में वह rules आ नहीं जाने चाहिए थे कि अगर हमारे पास exchange transaction हो तो new asset की value को हम लोग कैसे determine करते हैं तो हम लोग ने उसके लिए न 4 different rules पढ़े थे क्या कि अगर new asset की fair value given है तो new asset की fair value ही पे जाकर उसको record करोगे old asset की fair value given है तो old asset की fair value को preference दो गए plus minus cash तो यहाँ पर तो थी new asset की value आपने new asset को record ही उसकी fair value पे गर देना था आप उने cash की transaction को देखना ही नहीं था ओके फिर आपको trade in value के बारे में बताया था exchange transaction में trade in allowance के बारे में कि यह value basically आपका old asset आपके new asset में कितनी contribution कर रहा है उसे का जाता है trade in allowance trade in value अच्छा इसके लिए मैंने आपको example दे थी कि suppose new asset की cost है 50,000 जबके मेरा जो old asset है वो trade in allowance मिल रहा है उसमे 20,000 का तो मैंने कहा था कि जो remaining portion होता है ना वो आपने cash की पॉंट में pay करना हो है तो आप 30,000 pay करता होगे trade in value से रहा है जो आपका old asset है वो इतनी value का जा रहा है ऐसे समलें जैसे उससे sales proceeds trade in value के बराबर मिल रही है all right new asset ले रहे हो 175, 170 का old asset आपका जा रहा है 185 का 15,000 पे आपने receive करने है जो कि अभी तक आपने receive नहीं किये तो आपका receive नहीं बन गया तो आपके current asset में ये receive बी जाके record होगा नहीं समझाई बड़ी अची बात है अब देखो trade in value से मराद है पराणा asset कितनी value दे के जाए है market value या clear value कुछ हो सकती है market में इसकी value हो suppose कि 30,000 पे तो मैंने तो आप से क्योंकि आप एक relation है तो मैंने तो आप से 20,000 पे में लेना है तो दिया जा सकता है 20,000 पे में और मेरी चीज़ है मेरी मर्जी में market value पे दूँ या ना दूँ ओके तकरीबान अलग अलग आप लोग जब जाते हैं नो कोई चीज़ purchase करने के लिए तो value कुछ और होगी लेकिन उसी को जब sale करने के लिए जाते हो value कुछ और है इसके example जब आप वो शॉप कीपर आप से आपका पुराना मुबाइल लेगा तो आप से वो 10,000 पे का लेगा अच्छा आप उसको 10,000 पे का sale करके आज़ो तो फॉरन दोस्त को भेड़ दो उसे काओ कि जब यही मुबाइल उसे वापसी purchase करके लिए पंद्रहजास से कम में निसेल करेगा तो कहांगी market value चाओ उसने आप से जब purchase किया था क्या market value के मताबए किया था नई trade in value यह है कि मेरा acid मुझे कितने का benefit दे रहे हैं जब मैं देने लगा था मुझे तो 10,000 का benefit दिया था ना उसने मेरे लिए trade in value को 10,000 मतलब मेरे new acid की value में कितनी contribution करेगा balancing amount cash की पॉर्म में pay हो जाती है ओके trade in value का concept अलग है दोनों आपने मुझे एक्षेंज आफ एसिट पढ़ है अच्छे से पढ़ है तो अगर fair value given होती तो मैं new acid की recording ही old acid की fair value plus minus जो cash की transaction आती उसके उपर अब वो नहीं given तो मैंने new acid की recording करनी है उसकी fair value के उपर trade in value से मुराद है कि अब मेरा जो prana acid है ना उसके against मुझे 185,000 मिलता है मैंने 185,000 नहीं लिया उससे 170 का उससे acid ले लिया 15,000 में मुझेद उससे receive कर लूँगा अब आपको समझाए यह बात की अच्छा अब देखो इसकी recording कैसे हो रहा है exchange transaction में disposal भी हो रहा है और exchange transaction में acquisition भी हो रही है new acid आ भी रहा है तो हम लोग सबसे पहले करेंगे इसकी recording कौन सी date पर 30th June 30th June 2000 अच्छा बात सुनेगा exchange of acid में सबसे पहले अपने acid account को debit कर तो equipment है हमारे पास equipment account debit new acid की values है और new acid की value कितनी आ रही है तो यह 170 आ जाएगा किसी को कोई doubt अच्छा फिर एक old acid जा रहा है तो उसकी accumulated appreciation अब जो acid जा रहा है उसकी accumulated appreciation यह हमें calculate करनी पड़ेगी क्योंकि उसने question में कहीं पर भी नहीं बताईए हम लोग calculate कर लेंगे तीसरी चीज़ mostly cases में ऐसा होता है कि हम लोग pay कर रहे होते हैं लेकिन इस situation में ऐसा नहीं है इस situation में हम लोग pay नहीं कर रहे हैं इस situation में हम लोग amount क्योंकि हमारा acid ज्यादा कीमती है लेकिन amount receive कितनी करेंगे अब उसने आपको बताया क्या आपका जो trading allowance है वो कितने का है 185 का new asset कितने का purchase किया 170 का तो यहाँ पर आप लोग amount receive कितनी करोगे 15,000 आल राइट यह 15,000 कैसे बने आप लोगों के पास 185,000 less 170,000 आल राइट अब profit और loss balancing value के लिए छोड़ दो और यहाँ पर अपने पास आखे लिखोगे एक वेब्पिंट अकाउंट आज एक वेब्पिंट अकाउंट credit करोगे कौन सी value से old asset की cost और वो question में given थी कितनी 200,000 यह बात समझा गई अच्छा अब चलेंगे हम लोग इसकी accumulated depreciation की calculation की तरफ लेकिन जहाँ पर देखो आपको एक चीज़ समझा आगई यह 15,000 आपने रिसीव करना है होगी तो यह आप एक्सट्रेक्ट जब बना रहे थे balance sheet के तो वहाँ पर जाकर आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं current assets में आएगा यह आप लोगों के पास current assets account receivable होता है यह non current assets sale की है ना on credit तो इसको trade receivable नहीं कह देना अकाउंट receivable पॉर equipment एक्वेप्मिंट ठाना है ऐसे जी वैल्यू और यह वो है जो अकसर बचों ने skip किया इसको नहीं लिखा या liability के तौर पर लिखा यह liability नहीं थी यह आपका acid था यह आपने amount receive करनी है तो क्यों हो गई आप लोग ना equipment के cost easily बता सकते थे कैसे कैसे opening 950,000 less करोगे 200 पहुंच गए 750 पे राइट और करोगे 170 तो वापसी आ गए आप लोग 920 पे ऐसे यह ना 920 तो यहाँ पर 920 आ जाएगा कि आपको मेरी यह बात समझ आ गई अच्छा अब आ जाओ इसकी क्या मुलेटीड अप्रिसिएशन वगरा की तरफ वर्किंग नाइम एक्या मुलेटीड अप्रिसिएशन एक्वेप्मेंट जी ओपनिंग बैलेंस बताएं आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या रहा है इसका अब इसमें एक तो आपने डिस्पोजल की एक्या मुलेटीड अप्रिसिएशन लिखनी है दूसरा डैप्रिसिएशन एक्सपैंस पॉर्दा इयर सबसे पहले डिस्पोजल के लिए अब डिस्पोजल की तरफ चलते हैं इसको कर लेते हैं वर्किंग 10 ओके अब यहां पर देखो एक्यामुलेटीड अप्रिसिएशन ओन डिस्पोजल और एक्वेप्न अजी डेट आप परचीज क्या थी डेट आप परचीज पर्स जनवरी 2014 कितने का 200,000 कास्ट मेथड कौन से है स्वेल एंड मेथड सिंपली जाके कैलकुलेट किया जा सकता था 200,000 डिवाइज इट बाइ 10 मल्टिप्लाइड बाइ अब देखें अक्यामुलेटीड टाइं 14 कंप्लीट 15 कंप्लीट 16 के फर्स 6 मन मता हाफ येर तो टोटल कितना हो गया 2.5 अगर अगर सुपर मन्स में कंप्लीट करते हो तो 30 मन्स तो मल्टिप्लाइड बाइ 30 ना कर देना मल्टिप्लाइड बाइ 30 बाइ 12 ओके तो यहां से आपके पास आजाएगा 50,000 यह बात सबको कलियर यह 50,000 आपने यहां पे लिखा यही 50,000 चला गया आपकी जॉर्णल एंट्री में यह 50,000 अब देखें आपको गेन हुआ हाँ जी गेन हुआ कितना तो आप खुछ सोचो जो ऐसी गिवन अप था उसकी डव्यड वी आपकी बुक्स में कितनी है 150 200 में से 50 गया तो डव्यड वी कितनी है आपके पास और आपके पास ट्रेड इन अलाउंस कितना है तो 35 का बेनिफिट नहीं है तो यह 35 का बेनिफिट आगए आपके पास यह जा कि आप लोग रिकॉर्ड करोगे आप देखें साथ साथ मैं कुस्टिन को लेके चल रहा हूँ गेन और डिस्पोजल आफ एक वेप में कितना यह 35,000 आगए आपके पास अचा इसके बाद अब कौन सी चीज रहती है डेप्रिशेशन एक्पेंस पॉर्थ अपिर एड ऐसे ही है ना तो यह डेप्रिशेशन एक्पेंस केल्कुलेट करेंगे पर कैसे आएगा यह डेप्रिशेशन एक्पेंस हमारे पास जी اوپننگ کتنا تھا ہمارے پاس ایکوپنٹ کا اوپننگ 950 اس میں سے 200,000 تو ریمیننگ کتنا بچائے گا 750,000 divide it by is equal to بات کلیر پھر 200,000 وہ جو disposal ہوا divide it by multiply it by is equal to 10,000 پھر addition لے کر آوگے کتنا ہی کی divided by multiplied by یہ value 8,500 and the total is 92,500 93,500 یہ آگیا 93,500 کری دون balance کتنا 43 163,500 163,500 working 10 920 less 163,500 7 5 6 500 اور at the end آپ لوگ نے یہاں پہ جا کے record کر دینی ہے میرے depreciation اچھا یہ ابھی narration میں skip کر رہا ہوں تو depreciation کی امتر آجائے کی 93,500 93,500 93,500 93 یہ statement of comprehensive income اور statement of financial position اور ساتھ میں یہ آپ کے working notes کسی student کو کوئی doubt all clear چاہیں شاہباش اچھا اس question میں ابھی کے لیے آپ کے پاس جو requirements تھی وہ تھیں آپ کے پاس journal entries and extract of financial statements اگر یہاں پہ ہوتا notes to the financial statements تو کیا آپ لگ بنا سکتے تھے شروع ہوتے notes to the financial statements notes on PPE جلدی سے مجھے notes on پانچ مینٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس note on PPE مجھے بنا کر دیں comparative data نہیں ہے تو کیوں لیں گے تو comparative data نہیں ہے تو comparative نہیں آسکتا ہمارے پاس یہ current year کے لیے بنانی ہے شابہ جلدی کریں اور یہ ہے آپ کے پاس آپ کا question اب آپ کے پاس requirements ہیں notes on PPE property plant and equipment اور یہ آپ کے سامنے question تھا اب جب آپ نے notes کے اوپر working کرنی تھی نا تو دیکھیں notes اس طرح سے بنتے ہیں proper method کہ سب سے پہلے دیکھو کیا آپ کے پاس business name کیا ہے ksm limited آپ یہاں پڑھنا اپنے پاس record کرو اس کو ksm limited اچھا اکثر بچوں کو یہ لکھنے methods بھی نہیں آتے کہ ہم کون سی سٹیٹمیٹ تو یہ تو سٹیٹمیٹ ہے یہ سٹیٹمیٹ ہے notes to the financial statements notes to the financial statements اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا time period بتانا ہے تو لائن میں جا لکھا کرو for the year ended year ended 31st December اور یہ اس طرح سے لکھا کرو 31st 12 اس طرح نہیں 31st December 2016 alright اچھا اچھا notes میں ہم لوگ کون سا note بنانے جا رہے ہیں پھر آپ میں وہ لکھنا ہے ہم لوگ کون سا note بنانے جا رہے ہیں note on کیونکہ اس میں کافی سارے note ہوتی ہے note on borrowing cost ہوتا ہے government grant ہوتا ہے investment property ہوتا ہے تو ہم لوگ کون سا بنانے جا رہے ہیں note on property plant and ایک way all right اچھا اس کے بعد آپ لوگوں نے آکے اپنے تمام تر assets کو دیکھنا ہے اب میں صرف ایک ہی first 2016 کے لئے working کرنے جا رہا ہوں لیکن میرے پاس جو assets ہیں وہ multiple assets ہیں آپ نے تمام assets کے name لکھ دینے ہے کون کون سے assets ہیں ہمارے پاس اگر اس نے اکٹھا combine رکھا ہو تو آپ combine form میں جا سکتے ہو لیکن تھوڑا سا کو careful رہنا پڑے گا کہ کہ land کو depreciate نہ کرتا ہو اور اگر آپ چاہو تو land کو الگ سے کر لو building کو الگ سے کر لو آپ ان کو separate بھی کر سکتے ہو آپ ان کو اکٹھے رہو building second one is plant third one is equipment fourth one is furniture and the last one is جو کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سکیپ کر رہے ہیں نامے سے کوئی بھی نہیں لکھ رہا تھا ٹوٹل کے بارے میں اگر کہیں کہ ٹوٹل کولم is not required پھر نہ بناو ادر وائز یہ mandatory ہے کہ آپ نے ٹوٹل کو کولم بنانا ہے پھر اگر آپ لوگ یہاں پہ گھور کرو تو میرے پاس تو اچھی خاصی سپیس تھی میرے پاس کہ میں دو چار اور کولم بھی بنا سکتا ہوں آپ کے سنگل پیچ پہ یہ کبھی بھی نہیں آنا تو اس کے لئے میں نے آپ سے کہا تھا ایسے کوششن کے لئے میڈل کا پیج یوز کیا کریں کہ آپ اس کی لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ دونوں یوٹیلائز کر سکو تو آپ جیسے ہی اوپن پیج پہ جاتے ہیں مطلب بالکل لیفٹ سائیڈ کا پیج نہ کریں کہ اس کا اگلا پیج آپ ٹرن لو تو آپ کے پاس آئے آپ سینٹر والے پیجز یوز کریں اور وہاں پر جا کر اس کو بنائیں تو بہت پیارہ سا نوٹ آن پی پی بن جاتا ہے پھر کولمز کے لئے بھی اچھی خاصی آپ کے پاس سپیس ہوتی ہے ایزیلی اماؤنٹس بغیرہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اوکے اوکے اچھا اب یہاں پہ دیکھو اگر آپ لوگ لائننگ یوز کرتے ہو تو کوشش کرو پھر ہاتھ سے نہ بناو کیونکہ وہ پھر آپ کی سارے پیزنٹیشن کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں اور اگر آپ لائننگ نہیں یوز کر رہے تو پھر کوشش کرو کہ آپ سیدھے کولم کی فارم میں ہی چلو ادروائز آپ سٹارٹ تو لیپ سائیڈ سے کرتے ہو لیکن اس کو اسی کولم کا اینڈ رائٹ سائیڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں لے کے چلنا تو اگر لائننگ یوز کرنی بھی ہے تو سکیل کا استعمال کرو آل رائٹ اچھا جب یہاں پر پہنچ ہوگے سب سے پہلی چیز کیا لکھی جائے گی دیکھو اس کو انٹرلائنگ کر سکتے ہو کیونکہ یہ ایک قسم کی ہیڈنگ ہے اس کے بعد بھئی صرف بروڈ ڈاؤن نہ لکھو اس کو لکھو بیلینس بروڈ ڈاؤن بھئی کسی قسم کی کوئی ریویویشن موڈل نہیں تھا سب پہ کس موڈل ہی تھا تو بھئی کسی قسم کی کوئی ٹرانسپور آپ میں کیا ملیٹیڈ اپریسیشن نہیں آنا کوئی ریویویشن نہیں آنا سمپلی کیا چیز آ جانی ہے ایڈیشن ایڈ اور اس کے بعد آ جائے گا بیلینس کیریڈ ڈاؤن جی پاگل اس کے بعد ہمارے باز آتا ہے ایکیامولیٹیڈ ڈیپریسیشن ہاں جی اس کے لیے بیلینس براؤڈ ڈاؤن دیکھیں ڈیسپورزل ہوئے تھے تو ایکیامولیٹیڈ اپریسیشن نے بھی ڈیسپورزل کا پارٹ بننا ہے ڈیسپورزل ساتھ میں ڈیپریسیشن ڈیسپورزل بیلینس اس کے بعد اپنیگ ڈیو دیو ڈیو پھر کلوزنگ ڈیو ڈیو اینڈ ایٹ دا اینڈ وہ تین چیزیں میرمینٹ بیسیز کون سی ہیں اور تیپریسیشن ویتھڈ کون سی ہے اور وہ گیوہ نہیں تھے کوشن میں اینڈ پہ جا کے وہ لکھ لیں گے اب یہاں پہ اوپننگ اور کلوزنگ کیسی آئیں گے یہاں پہ آپ لکھ لو اے بی یہ سی اور یہاں پر دی اوپننگ ڈیو ڈی بھی کیسی آئے گی آپ کے پاس اے مائنس سی بس کیا رکھ رہے ہیں اے مائنس بی نہ کر دیں اور بی مائنس دی دیکھو بھئی جہاں پہ اماؤنس کے کولم ہے نا میری کوئی بھی نوریشن یہ جو سٹیٹمین میں پرٹیکولر لکھ رہا ہوں میری اماؤنس کے کولم میں نہیں جا رہے تو تھوڑا سا اس بات کا اچھال رکھنے آپ لوگوں نے پوششن بڑا سیمپل سا تھا اگر نوٹ آن پی 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 پوچھ لے تھا بھئی نوٹ آن پی پی میں مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گین ہو رہا ہے یا لوس ہو رہا ہے یہ نوٹ آن پی پی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں بتا رہے ہوتے تو یہاں پر دیکھو اوپننگ ڈبلیو ڈی بھی فائنڈ کی جا سکتی ہے اوپننگ کاسٹ بھی کیون ہے اوپننگ اکیاملیٹیڈ اپریسیشن بھی کیون ہے جیسی یہ ویلیوز گیون ہے اچھا کوشش کرو راؤنگ آف نہ کرنی پڑے کوشش کرو راؤنگ آف نہ ہو اوپنس وہاں پہ بھی آپ کا کوششن غلط ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھو 2.5 ملین 1.2 950 550 simply جا کے لکھا جا سکتے ہیں 2.5 ملین next one is 1.2 ملین 950 and 550 میں ہی total کی column کے اوپر وقت نہ ضائع کرنا ھوکے 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 کو ھوکے 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 یہاں سے اب اوپنگ وڈی بھی آ جائے گی 2.5 ملین میں سے 8.56 مائنس کیا تو ویلیو آ جائی آ گئی ہمارے پاس 1644 ایسے ہی ہے نا اچھا نیکس وانیز 1200 میں سے 165 گیا تو 1035 اسی طرح 950 میں سے 120 گیا تو ہمارے پاس آ گیا 30 55 550 میں سے 85 گیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا کوئی مشکل چیز تھی یہاں تک ایزیلی اتنا کچھ بتا سکتے تھے اچھا پھر اب چلتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی ایسٹ کو پہلے کمپلیٹ کرنے لگ جاؤ یہ ضروری نہیں ہے آپ لوگ دیکھو کہ کوئیسٹن میں ایسی کون کونسی چیزیں ہیں جو میں ایزیلی ایکاؤنٹ فار کر سکتا ہوں تو مجھے کیا چیز ملی بلڈنگ ایکوزیشن مل گئی کتنے کی جاؤ اپنے پاس جا کے ریکارڈ کر دینا 800 ساتھ میں مجھے پتا چلا کہ بھی پلانٹ کی بھی ایکوزیشن ہے کتنے کی جا کے پلانٹ میں ایکوزیشن پیفٹی پائیو تھاؤزن اچھا نیکس مجھے کیا پتا چلا ہے کہ پلانٹ ایک ڈسپوز کیا جس کی کاؤسٹ تو یہ دیکھو یہ 180 تاؤزن میں نے جا کے لکھ دیا ڈسپوزل ہے تو بریکن میں جا کے لکھ دوں گا نیکس پوائنٹ دیکھیں ایکوزیشن کے بات کی ایکسچینج آف ایسٹ کی بات کی اور ہمارے پاس 170 کی ایڈیشن آئے گی اور 200 کیا ڈسپوزل 170 اور آپ مجھے بتائیں کیا یہ کوئی مشکل چیز تھی نو ڈون پی پی بنانا سب سے زیادہ ایزی کام ہے اور یہ مفت کے مارکس ہیں اب دیکھیں ہم باقی چیزوں کے پر اچھی خاصی محنت کر رہے تھے اب جیسے ہی نیکس پوائنٹ پر گئے تو یہاں سے ہمیں کیا بتا چلا ہے کہ فرنیچر 80,000 کا ہم لوگوں نے ڈسپوز کر دیا اور لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس کیا تھا لینڈ ڈسپوز کی کتنے کی تو یہاں پہ 240 آ جائیں گا ہاں جی کسی کو کوئی ایشو کیا یہ والی ویلیوز ہم لوگ فائنڈ کر نہیں سکتے اچھا بتائیں ایسا نہیں لگ رہا جیسے کاؤس والا مکمل ہو چکا ہے کتنی ویلیو آ جائے گی یہاں سے ہمارے پاس 3,0,6,0,000 جی نیکس ون 1,0,7,5 نیکس ون نائن 20,000 جی نیکس ون 4,70 اچھا اس کو نا سنگل انڈر لائن سے کلوز کیا کرو ڈبل سے کلوزن سے مراد ہوتا ہے جیسے فل سٹاپ لگا دینا اور سنگل انڈر لائن سے کلوزن سے مراد ہے کومہ لگایا ہوئے ہیں کسی کو کوئی اعتراض جہاں پر کوئی ویلیو نہ ہو وہاں پر ڈیش لگا دیا کرو اب دیکھو کیا بہترین سی پیزنٹیشن آ جائے گی اور آپ اگزامینر جیسے ہی دیکھیں گے بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے کہ یار ایچ اینڈ ایوریٹھنگ نیٹ اینڈ کلین ہے اسے پتا ہے کہ بھائی مارکس دیا جا سکتے ہیں بچہ محنت کر رہے ہیں اب جیسے یہی تر نیکسٹ پہنچے تو یہاں پر دیکھیں ڈسپوزل اگر آپ لوگ دیکھیں تو تین ایسیڈز میں ایڈیشن ہے اور ڈسپوزل چاروں میں ہے تو چاروں کے لیے آپ لوگوں کے پاس ڈسپوزل کی ایک ایمولیٹی ڈیپریسیشن بھی آئے گی آپ کے پاس ڈیپریسیشن ایکسپینس بھی آئے گا اور اس کے لیے آپ کو ورکنگ کرنے پڑے گی اور ورکنگ کیا کرنے پڑے گی یہ ہم لوگوں نے کی یہی نوٹ آن پی پی کے لیے اور ڈسپوزل کے لیے کسی قسم کو کوئی ڈسپوزل نہیں آئے گی کیونکہ ڈسپوزل آف لینڈ ہوا تھا اب اس ورکنگ کو تیکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا ہاں جی تو ہم لوگ سمپلی جا کے کیا ریکارڈ کرتے ہیں بہت ڈسپوزل پہ کچھ نہیں لیکن بیلڈنگ کے اوپر ایٹی فائیو ساوزن پھر نیکس اگر ہم لوگ بات کریں پلانٹ کی تو پلانٹ کیلئے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ رہا 49114 ڈسپوزل کے لیے اور ڈیپریسیشن ایکسپینسر 149221 149221 اور 49114 یہ ڈسپوزل کے لیے اس میں سے ڈسپوزل ہو جاتی ہے یہ ویلیو کلیر نیکسٹ ایسی دے ہمارے پاس ایکیپپمنٹ لاسٹ میں ہم لوگ نہیں دیکھا تھا 93500 اور 50,000 50,000 اور 93 353 500 یہ ایڈ ہو گیا پھر دا لاسٹ وانیز فرنیچر یہ ویلیو میں نے ٹھیک لکھی تھی ہاں اچھا فرنیچر کے لیے دیکھو 102000 and 40,000 40,000 and 102000 اچھا یہاں سے یہ ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں گے ہم لوگ جی یہ ویلیو ہمارے پاس کیا بن جائے گی first one 951 ہاں جی 265 106 6 7 جی next جی depreciation disposal ہے بچے اچھا گلتیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں مجھے بتا رہا تھا کہ ہم سے بھی میسے ایک ہو جاتی ہے میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو تو آپ سو ہی رہے تھے 163 163 500 100 1 47 1000 آلرائیٹ اب جی کو ب اور د کی values کا پتہ چل گیا تو آپ لوگ جا کر closing ڈوڈیو 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 809 8 9 3 7 5 6 5 3 23 1000 alright کوئی شو total کا جلدی جلدی سے اس کا ٹوٹل بتائیں 5 2 5 2 0 10 25 1000 جی ان کا 700000 اچھا اب ان تینوں کو کر لو چاہے 55 25 25 0 جی next 12 12 22 6 جی 139 114 139 114 114 یہ 18 8 8 8 3 4 3 9 7 2 3 9 7 2 1 1 5 2 1 5 2 07 07 شاباش اب opening and closing WDV ان سب کو add بھی کر سکتے ہو 50 200 میں 1 2 2 6 3974 جی add 399 839 399 839 9 ہاں جی all right اب صرف 3 چیزیں اس میں رہتی ہیں کون کون سی اور وہ acid name اوپر given ہے okay تو وہ الگ سے change کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہاں پہ لے کر دیں نا میزرمنٹ بیسیز ہر acid کے لیا لگ لگ ہاں جی پاست پھر mir depreksi depend distrib zwischen in oli sido liter جی or nie strength a ڑیدیخ cell ۳ ڑیدیخ اللoup ڑیدیخ 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 march straight ڑیدیخ ڑیدیخ لوسفل لائف اور دپری سیشن ریت نانجی 20 15 پرسند 10 5 5 اب دیکھیں اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کس نے کی تھی ہوئی نہیں ہے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اگر کاسٹ مارڈل ہوتا تو پھر میں اس کو کس طرح سے جا کے لکھتا وہ یہ کاسٹ مارڈل ہی ہے یہ اب کوئی ایسی ایک سا چیز نہیں ہے جو مجھے آگے سے جا کے بتانے کی ضرورت پر ہے کاسٹ مارڈل ہوگا سب پر تو اتنا ہی اس کا نوٹ آن پی پی بن جاتا ہے اور آپ اس کی پیزنٹیشن بھی چیک کر لو اس طرح سے آپ نے اپنا نوٹ آن پی پی بنانا ہے اب کسی بھی سٹوڈنٹ کو کوئی ایشو یہاں تک کہ ساری باتیں کلیر ہو گئیں ٹیسٹ کی ڈسکشن اچھے سے ہو گئی جب ٹیسٹ کے سلوشن کے بعد یہ ٹیسٹ ہمارا ڈسکس ہو گیا اب آج اگر آپ لوگ دیکھیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہ نوٹ شیئر کیے ہیں یہ ایک تو ایک ہی سال کے لیے تھے کرنٹیئر کے لیے تھے ملٹیپل ایسیڈ ضرور موجود ہے لیکن اب اس سے تھوڑی سے ایڈوانسمنٹ میں آئیں گے نوٹ تو بلکل ایسے ہی بنیں گے لیکن ایڈوانسمنٹ اب ہمارے پاس کیا ہونی ہے اس میں ہماری ہیلپ کرے گا ہمارا کوشن نوبر تھرٹی ٹو کہ ایک تو ایسیڈ ملٹیپل ہوں گے لیکن ساتھ میں کمپیریٹیز بھی بتا لی ہیں اب نوٹ بلکل ایسی ہی بنے گا جیسے آپ نے بنایا اور جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی آپ ایک ہی پیج کے اوپر نہیں بنا سکتے اس کو آپ میڈل کا پیج یوز کیا کریں ان کے لیے تب جا کے آپ کو کوشن بڑا بہترین جا کے سالپون ہے تو ایسے کوشن کے لیے ہمیشہ میڈل دیکھیں پیج کو ٹرن نہیں دینا وہ بڑی عجیب سی رائٹنگ آ جائے گی کہ لائننگ کچھ اور طرح ہوں گی آپ کچھ اور طرح لکھ رہے ہوگے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے پیج کو بلکل ویسی ہی رکھنا لیکن یہ میڈل کا پیج یوز کرنا تو آپ کے پاس دو پیجز کا ایک ہی پیج بن جائے گا پھر یہ کوشن کے نوٹس ایزیلی اس پہ بڑے خوبصورت سے بن جاتے ہیں اچھا اب آپ کے پاس نا دیکھو بھئی اگر ایک ہی ایسیڈ ہو ساتھ میں 커�یش بنانا ہو جیسے ہم لوگوں نے پریویسس پسشن میں کیا تھا تو بھئی یہ تو بڑا سمپل سا تھا پریویس پسشن میں جو ہم لوگوں نے نوٹس بنائے تھے یہی تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پسشن میں ہم لوگوں نے نوٹس بنائے تھے تو اس میں ہمارے پاس بلکل ایسی ہی ہو رہا تھا یہ ایسیڈ ایک ہی تھا ہم لوگوں نے 2012, 13, 14, 15 کے لیے نورس بنا کے دے دیا تھے تو وہ year change ہوتا رہتا ہے لیکن اب کیا ہے کہ ایک تو assets بہت زیادہ ہے دوسرا comparative بھی ساتھ میں ہے اب آپ کے پاس دو methods ہیں ایک method یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے year کو لکھیں current year اس کے بعد لکھیں اس کا comparative current year میں بھی اپنے وہ تمام message سے لکھ لیں اور comparative میں بھی وہ اپنے تمام message کو جا کے لکھ لیں ایک method آپ کے پاس یہ ہے دوسرا method آپ کے پاس یہ ہے اسی کا sketch کچھ اس طرح سے کہ آپ لوگ جو اوپر والا column بنائیں اس میں اپنے پاس اپنے آسے لکھ لیں جیسے building, computers, fittings اور اس کے نیچے جو سب column بنائیں وہ years wise آ جائیں 17, 16 17, 16 یا پھر بھی 17, 16 یہ دو methods ہیں آپ کے پاس کہ یا تو years کو common لو اور acids الگ الگ لکھ لو یا acids کو common لے لو years کو الگ الگ کرتو تو یہ دونوں ہی acceptable ہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ question آپ کے پاس اس طرح سے بنے ہوئے ہوں گے کچھ question اس طرح سے بنے ہوگے تو آپ کو جو زیادہ اچھا لگے آپ اس method کے اوپر جا سکتے ہیں clear لیکن heading دے تبھے تھوڑا سا شال رکھنا ہے آپ الگ الگ سے acid wise بھی جا سکتے ہیں اگر آپ سے کہتا ہے total column required اگر آپ سے کہتا ہے total column required تو آپ اس method پہ نہیں جا سکتے ہیں یا پھر اگر جاؤگے تو پھر end پہ جا کے total اور پھر 17 16 یوں کر ہوگے پھر یہ کر سکتے ہو otherwise جب یہاں پر ہوتے ہو تو ایک اور column additional نہ بنا دیتے ہو total بات clear ہوگی سب اچھوں کو جب آپ سے question میں کہہ دے کہ column total کا required نہیں ہے سب کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر کبھی بنانا بھی نہ جب اس نے منحہ کر دیا ہے alright example number 32 آپ کی homer sign اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے solve کر کے آنا ہے that's all part today اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ